موسیقی حدیث انبر دو ہزار چھ سو چار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل لاتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کراؤں ایدہ اب ودع علی معاویہ کہا جاؤ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤں قالا فجئتو فقلتو ہوا یا اکل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ میں دوبارہ کہا کہا کہ جاؤ اور ودع علی معاویہ میرے لئے معاویہ کو بلا کراؤں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا یا اکل وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہ حدیث پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی دو کمیاں اس حدیث میں ملتی ہیں ایک یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ نہیں آئے دوسری بار بلایا پھر بھی نہیں آئے یہ ایک کمی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا تو ان کو آنا چاہئے دوسری بات یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کی ہے یہ دو باتیں پیش کی جاتی ہیں یہ روایت سامنے رکھ کر اور کہا جاتا ہے دیکھئے اس روایت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو کمی سامنے آتی ہے ایک یہ کہ اللہ کے نبی صل اللہ اللہ علیہ وسلم کا بلاوہ آیا اور وہ کھانا کھا رہے ہیں ایک بار نہیں دو بار بلایا گیا لیکن وہ نہیں گٹ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعدے میں بددا کر دی کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس روایت میں یہ دو کمیاں ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلی بات جو اس روایت میں دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولوایا اور ان کے بولانے پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے ایسی کوئی بات اس روایت کے اندر موجود نہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا گیا تو وہ آ کر کیا کریں کہتے ہیں میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو بلایا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا یا یہ کہا کہ بعد میں آنگا نہیں بلکل نہیں بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے ہوں ان کے گھر پہ ان کو کھاتی ہوئے دیکھ کر واپس آگئے ہوں اور ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا رہے ہوں کہ وہ ابھی کھا رہے ہیں کھا چکے ہیں کہ تب بھلا کے لاؤں گا اس روایت میں ایسی کوئی سرات نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک نبی کا پیغام پہنچا بلاوا پہنچا اور پھر وہ نہیں آئے ایسا اس روایت میں نہیں ہے بلکہ اس روایت میں صرف یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو بلانے گئے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور آکے کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں ایسی کوئی سرات نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کا بلاوا سن کر بھی آنے میں تاخیر کی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو پہلی چیز ہوئی اس روایت میں دوسری بات کیا پیش کی آتی ہے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی نے ان کے بارے میں بدعا دی دی کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ میں بدعا چھپی ہوئی یہ کیسے پتا چلا یعنی کس نے یہ تکر دیا کہ ان الفاظ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں آپ غور کیجئے الفاظ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے اب بتائیے پیٹ نہ بھرنے کی بات کرنا یہ بدعا ہے ایک مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ بدعا ہے ان الفاظ کو حقیقت پر محمول کریں کوئی تعبیل نہیں کریں صاف الفاظ جو ہیں اگر وہی مانا لیں کہ اللہ تعالی ان کا پیٹ نہ بھرے تو اس میں کوئی بدعا والی بات ہے ہی نہیں بلکہ اس میں تو ایک اچھی بات ہے کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا دیکھیں میں ایک روایت آپ کو دکھاؤں یہ جامیت ترمیزی یہ جامیت ترمیزی ہے اس کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی ایک روایت ہے حدیث نمبر ہے دو ہجار تین سو اسی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کسی برطن کو بھرائی نہیں آگے فرماتے ہیں کہ آدمی کے لئے اتنے لقمیں ہی کافی ہیں جتنے سے وہ کھڑا ہو جائے اور آگے اگر اسے زیادہ پیٹ بھرنا ہی ہے تو اپنے پیٹ کا تین حصہ کریں ایک بٹے تین میں کھانا ڈالیں وَسُلُسُنُ لِے شراب ہی ایک بٹے تین پانی کے لئے رکھیں وَسُلُسُنُ لِے نافس ہی اور ایک بٹے تین ہوا کے لئے رکھیں یہ سنم ترمیزی کی روایت ہے صحیح روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھرنے کی مذہبت کی ہے اور کہا ہے کہ آدمی نے کسی بھی برطن کو پیٹ سے زیادہ برا بھرا ہی نہیں ہے تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا یا پیٹ بھرا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بری بات ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ نہ بھرے اب بتائیں اس میں بدعا کے لئے کونسی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرا نہ ہو اور یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جو آپ کے سامنے اس حدیث کا یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں بلکہ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ مسند عبیدعود التیالسی یہ کتاب ہے مسند عبیدعود التیالسی یہ سلمان ابن دعود ابن الجارود التیالسی کی کتاب ہے ان کی وفات ہوئی ہے دو سو چار ہجری میں دو سو چار ہجری میں وفات ہوئی ہے یاد رہے کہ یہ جو روایت ہے امیری معبیہ رضی اللہ سے متعلق اس روایت کے لئے یہ کتاب سب سے قدیم حوالہ ہے کیونکہ اس کتاب کے مصنیف نے اس روایت کو سب سے عالی سند سے نقل کیا یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے لیکن صحیح مسلم میں امام مسلم اور اللہ کے نبی حبید صلی اللہ علیہ السلام کے بیچ میں پانچ روایت ہیں اور اس مؤل spirits اور اللہ کے نبی سسن کے بیچ میں اس روایت کے اندر صرف تین روایت ہیں یہ بہت ہی عالی سند ہے بلکہ یہ بات بھی جان لیں کہ امام سلمان بن دعود ابن الجارود کی جب وفات ہوئی ہے جس سال میں دو سو چار ہجری میں ان کے وفات ہوئی ہے اسی سال ان کی پیدائش ہوئی ہے امام مسلم کی تو یہ روایت تام طور سے صحیح مسلم ہی کے حوالے سے پیش کی آتی ہے اور اچھی بات ہے بڑی کتاب ہے یہ مستند کتاب ہے لیکن اس کتاب سے پہلے اس روایت کو اس کتاب کے مولف نقل کر چکے ہیں اور یہ عالی سند والی کتاب ہے یعنی جس سال ان کی وفات ہوئی اس طرح یہ پیدا ہوئی ہے یعنی جب اس امام نے اس روایت کو نقل کیا اپنے اس کتاب میں درج فرمایا تو اس وقت امام مسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی یہ دنیا میں تھے ہی نہیں ان کے بعد یہ دنیا میں آئی تو بہرحال یہ بہت قدیم حوالہ ہے مسند ابیدعوت اتیالسی ہے میرے علم کی حد تک اس سے پہلے لکھی گئی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جس میں یہ روایت مروی ہو موجود ہو یہ دنیا کی پہلی وہ کتاب ہے جس میں سب سے عالی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہم کو کیا ملتا ہے یہ اس کی جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے پانچ ستو نوے اس میں بلکل یہی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضیلوں کی کہ وہ اللہ کے نبی کے طہرلے بلانے wans کا بلانے وہ نہیں آتے ہیں تو آپ صل اللہ وسلم فرماتے ہیں لا اشواء اللہ بہتنہو اچھا یہ روایت اس کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب میں اس روایت کے فوراں بعد اس کتاب میں اس روایت کے فوراں بعد دو تین سطر کا ایک کمنٹ ہے ایک بہت بڑے محدث کا بہت بڑے امام کا ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن جعفر بن فارس جو اس کتاب کے مسندت ابیدعوت اتیالسی کے اس کتاب کے روابی ہے اس کتاب کے رواب میں سے ہے تو امام ابو دعوت سے یونس نکل کر رہے ہیں یونس کے یہ شاگرد ہیں جو یہ کمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا کمنٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معنی اللہ علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے اللہ علم کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امیر معاویہ رضی اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے حتی لا یکونا ممی یجوء یوم القیامہ تاکہ قیامت کے دن امیر معاویہ بھوکھے نہ رہیں دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی محدیث اس حدیث کا مفہم کیا بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علم یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں امیر معاویہ رضی اللہ کا پیٹ نہ بھرے تاکہ قیامت میں وہ بھوکھے نہ ہو یعنی قیامت میں ان کا پیٹ بھرے دنیا میں نہ بھرے کہتے ہیں لئن الخبر عنی نبی صلی اللہ علم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی حدیث ہے انہو قال کہ انہو نے کہا ہے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں جس کا پیٹ سب سے زیادہ بھرا ہوگا آخرت میں وہ سب سے زیادہ بھوکا ہوگا گور کریں یہ ایک بہت بڑے محادیث ہے وہ اس حدیث کی تشریح کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اے اللہ امیر معاویہ کا پیٹ دنیا میں نہ بھرے یعنی آخرت میں ان کا پیٹ بھرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بھوکا ہوگا آخرت میں اس کا پیٹ سب سے زیادہ بھرا ہوگا اور دنیا میں جس کا پیٹ سب سے زیادہ بھرا ہوگا آخرت میں وہ سب سے زیادہ بھوکا ہوگا یہ روایت کہاں یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 2478 اور شیخ علبانی رحم اللہ نے اس ترمیزی والی روایت کو اسحیح حدیث نمبر 343 کے تحت صحیح قرار دیا ہے یہ اسحیح ہے ہم نے پاس یہ دیکھیں اس میں حدیث نمبر 343 کے تحت شیخ خلوانی رحم اللہ نے اس روایت کے تمام طرق پر تفصیل بحث کی ہے اور آخر میں کہا ہے شیخ خلوانی رحم اللہ نے اس روایت کو پہلے بہت پہلے ضعیف کہا تھا تو یہاں پہ رجوع کر رہے ہیں کہ یہ ضعیف نہیں روایت تھے بلکہ یہ روایت صحیح ہے کیونکہ اس کے بعض طرق تو حسن لذاتی ہیں یہ حدیث نمبر 343 کے تحت سفر نمبر 677 پر فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے بعض طرق حسن لذاتی ہیں اس لئے کہ میری آخری رائی ہے کہ یہ مجموعی طرق سے یہ صحیح کے درجے پر پہنچتی ہے تو یہ وہ صحیح روایت تھے شیخ خلوانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا جس کا حوالہ دیتے ہوئے اس کتاب مسلم نبی دعود التیالسی کے ایک راوی نے یہ وضاحت کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں امیر موی کا پیٹنا بھرے یعنی آخرت نے بھرے تو اس طرح سے یہ بدعا نہیں بلکہ دعا ہے اور جس حدیث کو انہوں نے کوڈ کیا ہے وہ ایک ہی حدیث نہیں ہے بلکہ اس مفہوم کی بہت ساری حدیث ہیں میں نے شروع میں ابھی ترمیزی کی ایک حدیث بیان فرمائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پیٹ کا تین حصہ کری وہ صحیح روایت ہے وہ بھی صحیح روایت ہے تو اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں جس میں اس بات کی برائی بیان کی گئی یہ کہ آدمی اپنا پیٹ بھرا رکھے بلکہ آدمی بھوکا رہے زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے یہی آدمی کے لئے اچھائی ہے اس دنیا میں اور اسی بات کی دعا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتائیے کہ اس میں کونسی بوری بات ہے تو میں کہہ یہ راتہ کہ یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ کوئی ایسا مفہوم نہیں جو میں پہلے پیش کر رہا ہوں بلکہ اس مفہوم کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے عالمی ہیں ان کے بارے میں یعنی یہ جو عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ ہیں یہ بڑے علمی گھرانک ہیں یہ بہت بڑے امام توہیں ہیں اور علمی گھرانک ہیں یہ میرے پاس سے دیکھیں سیر و آلہ من نوبلہ امام زہبی رحمہ اللہ کی کتاب جن نمبر پندرہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے پانچ سو تیرپن پانچ سو تیرپن اس میں ابن خارس کا عنوان ہے اور اس کے تحت امام زہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اشیخ الامام المحدث الصالح مُسنِدُ اسْبَحَان امام زہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن جعفر یہ کون ہیں یہ الشیخ ہیں امام ہیں محدث ہیں صالح ہیں یہ اتنی اتنی بڑی القوابہ سن کو نماز ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے علم نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑے امام ہیں بلکہ ابن المحدث جعفر ابن احمد ابن فارس یہ جعفر بن احمد بن فارس رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں جو خود اپنی جگہ پر ایک محدث ہیں یعنی یہ علمی گھرانے کے فرد ہے یہ محدث اور محدث کے بیٹے ہیں محدث ابن محدث ہیں عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ اور وہ یہ تشریح بیان کر رہے ہیں اس حدیث کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور یہ بہت بڑے محدث ہیں بلکہ انہی کے بارے میں امام زہبی رحمہ اللہ نے اگلے صفحے پر پانچ سو چون پر نکل کیا ہے ابن مندہ سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پانچ شیو گزرے ہیں یعنی پوری دنیا کے پانچ بڑے بڑے مشایخ ہیں اس میں ابن فارس بے اسبہان اس میں کہتے ہیں اسبہان کے علاقے میں جو دنیا کے پانچ ٹاپ فائف پانچ محدثین پانچ بڑے محدثین بڑے مشایخ میں ایک کیا ہیں ابن فارس ہیں اسبہان کی اور یہ کوئی آج کی بھی نہیں ہے بہت پرانے زمانے کے یہ تیسری صدی حجری کے محدث ہیں چنانچہ یہ میں آپ کے سامنے ایک دوسری کتاب دکھاؤں یہ تاریخ اسلام یہ امام زہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا یہ مصطفیٰ عبدالقادر کی تحقیق سے اس کی جل نمبر آٹھ ہے اور میں صفحہ نمبر آپ کے سامنے کھولتا ہوں صفحہ نمبر آپ کے سامنے کھولتا ہوں تین سو چھے تین سو چھے صفحہ نمبر پر امام زہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بھی ان کا ترجمہ نکل کیا ہے اور ان کی تاریخ پیدائش کیا بتا ہے فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش دو سو انتالیس حجری میں ہوئی ہے تو ان کی پیدائش کب ہوئی ہے دو سو انتالیس حجری میں یعنی یہ تیسری صدی حجری کے محدثیں جن کا حوالہ اس کتاب میں اس کتاب میں موجود ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضیوں کے بارے میں یہ جملہ کہا لا اشبع اللہ بطنہ یہ جملہ بدعا نہیں ہے بلکہ دعا ہے کیونکہ پیٹ بھرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پیٹ نہ بھرا ہونا یہ اچھی بات ہے اس لئے یہ دعاییہ کلمات ہیں اس میں امیر معاویہ رضیوں کی شان سے متعلق کوئی کمی والی بات نہیں ہے کوئی برائی والی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی فضیلت ہے یہ بیتا ہے کہ بہت سارے محدثین اس حدیث کو صحیح مسلم کے حدیث کو اور جو کی اس سے پہلے مسلم نبی دعود میں موجود ہے اس حدیث کو بہت سارے محدثین امیر معاویہ رضیوں کی فضائل میں بیان کرتے ہیں میں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے جو بڑا قدیم حوالہ ہے تیسری صدی حجری کا حوالہ دیا وہ ایک حوالہ دیا ورنہ اس کے علاوہ اور بھی محدثین ہیں اور بھی اہل علم ہیں جنہوں نے یہ مفہوم پیش کیا ہے اور ہماری نظر میں یہی مفہوم راجے ہے بہتر ہے کیونکہ اس مفہوم کو ماننے کی صورت میں ہمیں الفاظ کی کوئی تعویل نہیں کرنے پڑتی یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا اس کتاب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تعویل ہیں یعنی یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضیوں کے حق میں یہ دعا ہے یہ تعویل نہیں ہے یہ تو حقیقی بات ہے یعنی الفاظ جس حقیقت پر دلال کرتے ہیں کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے اس حقیقت کو ماننا یہ تعویل نہیں تعویل تو یہ ہے کہ اس کو بدعا پر محمول کر لینا تو ہم حقیقی الفاظ کو مان رہے ہیں اور اس مفہوم پر محدثین کے بہت بڑے محدث جو محدث ہیں اور محدث کے بیٹے ہیں ان کا حوالہ موجود ہے اتنی مستنت کتاب میں ان کا حوالہ موجود ہے اس لئے اس حوالے کے ہوتے ہوئے یہ مفہوم اور یہ تشریح بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں امیر معاوی رضی اللہ کی مضمت نہیں اس حدیث میں امیر معاوی رضی اللہ کی کوئی برائی نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں دعایت علمات ہیں خلاصے کلام یہ کہ یہ جو صحیح مسلم کے حدیث ہے یا صحیح مسلم سے پہلے امام عبودعود اتیال سے نے اس کو روایت کیا اس کی حدیث ہے اس میں جو دو باتیں کوٹ کی جاتی ہیں جو امیر معاوی رضی اللہ کی ذات میں عائب لگاتی ہیں ایک یہ کہ وہ نبی کے بلانے پر نہیں آئے اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مضمت نے بدوا دے دی یہ دونوں میں سے کوئی بات اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ روایت کے اندر ایسی کوئی سرات نہیں ہے کہ امیر معاوی رضی اللہ کو بلانے گئے وہ نہیں آئے روایت میں صرف اتنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بلانے گئے تھے اور وہ آ کے کیا خبر دے رہے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں ایسی کوئی وضعات نہیں ہے یہ بلانے گئے اور وہ نہیں آئے ایسی روایت میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی مضمت نے کہا کہ ان کا پیٹ نہ بھرے تو حقیقت میں حقیقی جو الفاظ ہیں اس کے اس کے معنے میں کوئی برائی والا اور کمی والا پہلو ہے ہی نہیں بلکہ کئی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی روشنی میں اس روایت کا ان الفاظ کا جو صحیح مفہوم عمرے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یہ امیر مووی رزول کے حق میں ایک دعائیہ کلماتیں نہ کی کوئی بددعا ہے اللہ حرب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حرب العالمین ہم سب کو صحیح احادیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ احادیث سہیہ کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ حاصل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین حرب العالمین